لٹک جانا تو آتا ہے اٹک جانا نہیں آتا کسی کے روب کے پیچھے دبک جانا نہیں آتا ناظرین اکرام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے ہم لودرہ کی سرزمین پہ پہنچ چکی ہیں اور پھر میں یہاں پہنچ کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے یہ غوثیہ چوک اور ہمارے دائیں طرف جامعہ غوثیہ میریہ جو مدرسہ ہے وہ موجود ہے تو اس لیے یہاں پر میں اس شخص کو بھی جس نے اس انتشار کو کھڑا کیا اور پھر جس جامعہ میں اس نے چیلنج کیا تھا جامعہ عربیہ امام العلوم جس کے محتمیم پیر سید خرشید احمد شاہ صاحب بخاری ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا اور اس کو لیٹر بھی انہوں نے جاری کر دیا کہ ہم نے یہ مناظرہ نہیں کروانا اس کے باوجود وہ شخص اس ملک میں انتشار چاہتا ہے اور فرقہ وریعت پھیلانا چاہتا ہے جو لودرہ میں پہنچ کر اس نے اپنے کلپ دیا اور کہا کہ جی زیلہ انتظامی ہمارے ساتھ ہے اور وہ تعاون کر رہی ہے تو اب میں اس شخص کو یہ کہنا چاہتا ہوں بقول تے کہ اگر تیرے ساتھ زیلہ انتظامیہ تعاون کر رہی ہے تو ہم الحمدللہ لودرہ کے سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں صبح جو ہی سورج تلو ہوگا تو ہم تیرا انتظار کریں گے کہاں تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے اس لیے عوامی علی سنت سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ تعالیٰ کی فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے ہم آخری سانس تک جتنے بھی یہ تاریخی رجوع تکفیری ٹولہ ہے ان کا تعاقب کریں گے اور امام جلالی زیدہ شرفو کے موقف کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ ہم سب کو احقاق حق ابتال باطل کے لیے ہر وقت ہمہ تنکوشہ رہنے کی توفیق رفیق نصیف فرمائے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوہ زندہ بات زندہ بات تاج دار ختم نبوہ زندہ بات زندہ بات تاج دار ختم نبوہ زندہ بات زندہ بات